بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے سورة الزخرف اس کا ٹاپک بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قرآن مجید کیا ثبوت اور پھر قرآن کے اور قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی تو ان کے سوالات کا جواب ہے اس میں اس میں اوورویو دیکھئے تو اس میں سٹارٹ یہیں پہ ہو اور پھر مشرکانہ تصورات پر اللہ نے تنقید کی اور پھر تقلید کے اصول پر بھی تنقید اللہ تعالیٰ نے کیا اور قریش کے والد یعنی قریش جو قوم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے والد عبراہیم علیہ وسلم تھے تو ان کی دعوت کو اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور پھر آگے question answers ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے historical evidence پھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سوا تو آپ یہ سوچیں گے کہ بہت ساری صورتوں میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو اصل میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوا جزا و سزا کا تو سی ملتا جلتا معاملہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے تو اس لئے اس کی تفصیل زیادہ ملتی ہے پھر خدا کا بیٹا قرار دینے کا یہ کچھ فرقوں نے وہ جیوز اور کرسنز میں انہوں نے قرار دیئے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ یہ غلطی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ریزلٹ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے فائنل ملاقات کا وعدہ یہ end میں ہے تو یہ جناب ہم سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تقلون اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْجٌ لَعَلِيْجٌ حَكِيمٌ وَأَفَنَضْرِبُوا عَنْكُمُ الزِّكْرَى صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْ لَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ فِي نَبِيٍّ إِلَّا قَانُبِهِ يَسْتَحْزِعُونَ فَاهْلَقْنَا أَشْدَّ مِنْهُمْ بَطْشَؤُمْ وَمَضَابْ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرتا ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے فرما یہ سورہ حیامیم ہے یہ واضح کتاب آپ ہی کے لئے اپنے ذہن میں ایویڈنس ہے حجب یہ حیامیم آپ دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی سورتوں کا نام حیامیم ہی آتا ہے تو یہ حیامیم کا ٹاپک اصل میں وہی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور آخرت اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ایویڈنس بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے پھر آگے ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تھا کہ آپ سمجھ سکیں یقیناً یہ اریجنل کتاب ہی میں ہمارے پاس ہے جو نہائی بلند اور وزدم سے آلہ ہے پھر کیا آپ پر دعوت پہنچانے سے ہم صرف اس لئے اگنور کر لیں کہ آپ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں ارگز نہیں ہمیں اپنی حجت پوری کر کے رہیں گے ہم نے قدیم ٹائم میں بھی کتنے ہی نبی بنا کر بھیجے تھے لیکن جو نبی بھی ان کے پاس آتے تو وہ منکرین لیڈرز ان کا مزاکی اڑاتے رہے تھے حالانکہ آپ کے ان منکروں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے لیکن انہیں ہلاک کر دیا اور قدیم مطلع حسی کی مثالیں گزر چکی بہت ساری صورتوں میں پڑھی چکے کہ ان کا کیا ہوا کیا اب دیکھیں کہ یہ عربی میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان عربی تھی تو ان میں آیا اور پھر وہاں سے پھر وہ زبان آج تک موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لوگوں کو صلاحیت بھی دی کہ وہ اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں تاکہ اس کو آپ کسی بھی زبان جو بھی آپ کو آتی ہے آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھنے تو کونسپٹ ایک ہی آتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ الفاظ کوئی اور ہو جاتے ہیں لیکن پورا کونسپٹ ایک ہی ہوتا ہے پھر آگے ارشاد فرمایا اے رسول اگر آپ ان منکرین لیڈر سے پوچھ لیجئے کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازمان یہی جواب دیں گے کہ ہاں جی انہیں طاقتور اور علم کے مالک عرب نے ہی پیدا کیا وہی جس رب نے زمین کو آپ کے لیے بیڈ جیسی شکل میں بنایا ہے اور اس میں آپ کے لیے راستے نکال دیں تاکہ آپ راستہ پا سکیں جس رب نے آسمان سے پلان کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمین والے شہر کو بھی زندگی دے دی اسی طرح آپ لوگ بھی ایک دن قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں جس رب نے یہ سب قسم قسم کی اشیاء پیدا کی ہیں تو آپ کے لیے کشتیاں یا جیسے سمندری جہاز ہیں جانور بنائیں جن پر آپ سوار ہوتے ہیں اور مزید ایکزمپل آپ خود سوچنے گاڑیاں ٹرین ہائیویز یہ سب بھی اللہ نے آپ کے لیے بنائیں کہ آپ سوار ہو سکیں تاکہ ان کے پیٹ پر آپ اتمنان سے بیٹھ سکیں تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کیا کریں اور کہہ دیجئے پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں ہماری خدمت میں لگا دیا ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان سواریوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے یقیناً ہم اپنے ربی کی طرف لوٹنے والے اب آپ دیکھئے کہ یہیں سے یہ ایویڈنس آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تب ہی اس نے زمین کے ہر چیز کو آپ کے لیے مناسب بنا دیا ہے جو چاہیے کہ راستے بھی بن گئے پھر آپ کو سواریاں بھی مل گئیں کھانا بھی مل گیا یہ سب چیزیں جو انسان کو چاہیے سب کچھ مل گیا ہے تو پھر آپ ذرا خود سوچ لیجئے کہ اگر خدا نہ ہوتا اور یہ آٹومیٹیکلی یہ چیز بن جاتی تو پھر یہ زندگی بن ہی نہیں سکتی پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہم تصور آپ خود بھی سوچ لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے تو اسی سے یہ پورا ایویڈنس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ابھی ہمیں صلاحیت نہیں دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اور بات سن سکے اس لیے کہ یہ ہمیں انتہان کی زندگی کے طور پر رکھا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب مردہ زمین سے پوری جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے کھیتوں کی وہ سب بن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھا دے پھر مزید ارشاد ہوا یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے باز کو اس رب کا حصہ بنا دیا حقیقت یہ ہے کہ انسان کل ہوا ناشکر آئے کہ اپنی مخلوقات میں سے اس رب نے اپنے لیے بیٹیاں دیوی بنا کر پسند کر لی ہیں اور آپ کو بیٹے دے کر نوادہ جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو جس کی تحمد خدا رحمان پر رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ گھٹا 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 رہنے لگتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور لڑائی کے موقعوں پر گویا بے زبان ہوتی ہے ان پر افسوس کہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں انہیں بیٹیاں یعنی دیویاں بنا دیا ہے کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کی یہ گوائی اب ریکارڈ کر لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہوگی کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے یہ محض اندازہ ہی لگا رہے ہیں انہیں اب یہ دیکھئے کہ عربوں نے یہ کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کی پوجہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ پھر مزید آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قوموں میں یہ کہ یا تو اتار کا تصور ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور پھر جس شخص کو وہ سمجھیں گے خدا ہے تو اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں اسی طرح آپ کو ملیں گے کہ اور کچھ نہیں تو وہ اولیاء اللہ قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں تو پھر ان کی بھی پوجہ شروع کر لیتے ہیں لوگ جائیں تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر اللہ کے بیٹے بھی قرار دے دیئے کچھ قوموں نے کچھ نے بیٹیاں بنا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی آپ خود سوچنے کہ یہ عرب لوگ بہت سے کئی قبیلوں کے ہوتے تھے تو ان کے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو بڑے جناب گھٹا ہوا ذہن ہوتا تھا اور بعض قبائل کے تو ایسے ہیں کہ اس بیٹی کو بھی دفن کر دیتے تھے تو ان کی اس کو بیوکوفی کو فرمایا کہ بھی آپ خود دیکھ لو کیا اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ بیٹیاں کیوں پیدا کرے گا بتائے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ نہیں بنایا یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور کچھ نہیں پھر مزید ارشاد ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس ہماکت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہرگز نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برطر طریقے پر پایا اور ہم انہی کی تقلید تھی کے راستے پر چل رہے ہیں اے رسول اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس شہر میں بھی کوئی وارننگ کرنے والا یعنی رسول بھی جائے اس کے کھاپے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برطر طریقے پر پایا اور ہم اسی کی نقش قدم پر چلتے رہیں گے ان کی وارننگ کرنے والے رسول نے فرمایا کہ کیا اس کے بوجود بھی کہ اگر میں اس سے کئی سیدھے راستے کی ہدایت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جس پر آپ نے اپنے باپ دادا کو پایا انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ لوگ جو وارننگ بھی لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں ماننے والے نہیں چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے ان سے ان کی سرکشی کا انتقام لیا دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا انجام یہی ہوا کہ وہ پھر پوری کی پوری قوم ہی ماری گئے accept کہ جو اہل ایمان تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ جو تکلید ہے تو تکلید ہے کیا ہر بھی زبان میں تکلید کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ جیسے کسی جانور پہ آپ رسی بانتے تو پھر آپ جدھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جانور بھی جا رہا ہوتا یعنی آپ چاہے رائٹ جائیں تو وہ بھی رائٹ آپ لیفت پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی لیفت پہ یعنی جیدھر بھی ہو تو چاہے آپ اگر کئی کسی جگہ گھر بھی پڑے کوئی درہ گہری جگہ ہے تو جانور بھی آجاتا ہے لیکن چلو اس ان کا تو پھر کچھ بہتر کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ گرتے نہیں لیکن وہ جیسے ان کا مالک جیسے کر رہا ہو ویسے کرتے تو یہ انسانوں نے وہ جانوروں کی وہ ٹکنیک سیکھ لی کہ باز جو ہمارے باپ دادا یا ہمارے پرانے لیڈر جو سیکھ لیا باز ہم بھی آئین اسی طرح چل سے چل جائیں گے ہم کوئی تبدیل ہی نہیں کریں حالانکہ اللہ کے رسول ان کو بتاتے تھے کہ اس میں یہ غلطی ہے یہ اس میں یہ چیز کہتے ہیں نہیں جی عام تو نہیں مانے کسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے تقلید پہ تنقید اس طرح سے کی کہ خود قریش قبیلے کے جو مین والد عبراہیم علیہ السلام تھے جو کہ آپ کہلیں پردادا کے پردادا کے پردادا کے پردادا انہیں اراؤن دو آزار چھے سو سال گزر گئے تھے تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ آیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹارگٹ کر کے فرمایا اہل قریش کی لیڈرز اپنے باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں تو صحیح کہ اب عبوش داد کے دادا ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا جنہیں آپ پوچھ دیں میں ان سے بالکل بیدار ہوں میں صرف اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا یقینا کچھ شک نہیں کہ آپ سے الیدگی کے بعد اب وہی رب میری رہنمائی فرمائے گا ابراہیم نے یہ بات ایک روایت کی حصیت سے اپنے باد والوں میں چھوڑی تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں بلکہ یہ قریش اس سے نا واقف نہیں تھے بلکہ ہوا یہ کہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی فوائد انعائت کیے پھر لمبی مدت گزری تو ان کے دل یہ سخت ہو گئے یہاں تک کہ ان کے پاس حق آگیا اور ایک رسول بھی جو دین سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والے ہیں یہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہیں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے یہ قرآن تو جادو ہے ہمیں سے ہرگز ماننے والے نہیں ہیں جادو کیوں کہتے تھے یہ اللہ کے لیکچرز ہیں تو اس سے متاثر ہوتے تھے اس کی فضاحت و بلاغت کے ساتھ یہ لینگویج اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی عام انسان جو ہے کوئی بڑے سے بڑا شاعر یا کوئی لیکچرر وہ اتنی کر ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس زبان میں ان کو کر دیا تب نے ان کے والد صاحب بھی یہ بت بناتے تھے اور جن کی یہ پوجہ کرتے اور کرواتے تھے تو ابراہیم نے ان کی غلطی بتائی اپنے بجی کو بھی بتائی اور پوری قوم کو بھی اور پھر انہوں نے اب پوری تفصیل کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے ذریعے پورا بتا دیا کہ بھئی یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس سے بچنا اور یہ اسماعیل کی نسل سے یہ قریش قبیلہ بنا تھا تو یہ صحیح رستے پہ رہے ہدایت پہ رہے اور اللہ تعالی ان کو دنیا کے فائدے بھی دیتا رہا وہ کیس طرح سے کہ اللہ تعالی نے اس کے اسباب یہ بنا اور اسماعیل علیم نے وہاں پہ اس کی کنسٹرکشن کی تھی تو پورے قبائل کے اندر محبت آگئی تھی اور وہاں حج کرنے آتے تھے تو آتے تھے تو بہت کچھ چیزیں بھی بلے مقام کرما میں لے آتے تھے تو اس طرح آتا تھا فائنینشلی سیٹل تھے قریش اچھ اب یہ 2300 گزرے تب تک ٹھیک تھے لیکن 300 CE یعنی اب ہمارے کلندر گلے آسے CE اس نے ان کے ہاں یہ ہوا سلسلہ کہ انہوں نے شرک اختیار کر لیا یعنی ایک تو ہی آیا کہ یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے کہ کئی اور قبیلوں نے یہ حرکتیں کر لیتی کہ مثلا فرشتے کو ایک اپنی دیوی بنا لیا کسی یا اپنے کسی بزرگ کو کر لیا تو قریش میں بھی آیا کہ یار چلو ان سے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے بھی اپنی کر لی اور اب اس کی پوجہ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اور قبیلوں سے بھی اب ظاہر ہے کہ تعلق تو قائم رکھنا تھا نا کیونکہ کعبہ شریف میں وہ پھر بھی حج کرنے وہ آتے تھے اگرچہ مشرقین تھے لیکن حج کرنے ضرور آتے تھے عمرہ کرنے آتے تھے تو فائنینس پوری قریش کی اسی طرح ہی چلتی تھی اس لئے انہوں نے ساروں کے بھدھ جو ہے وہ لے لے کے ان کے مجسمے این کعبہ شریف کے سامنے لے جا کے فٹ کر لی اور سب سے بڑی تصویر انہوں نے ابن احیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی بنا کے این کعبہ شریف کے اندر رکھ دی تب یہ حرکتیں انہوں نے کی اب جب قرآن نازل ہوا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان 609C میں ہوا اور 632C تک آپ دعوت پہنچاتے رہے قرآن عام عرب عربوں کو لے کے سناتے رہے سلسلہ جائے تو اب یہ امپریس تو ہوتے پھر کہتے یار یہ تو جادو ہے یعنی اب جان تو چڑھانی تھی کیونکہ یہاں قرآن میں کس طرح سے شرک کی غلطی اور تقلید کی غلطی کو بتایا اب قریش کے لیڈرز نے سوال یہی پوچھا کہتے ہیں کہ جی مکہ طائف دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے لیڈر پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا کیا آپ کے رب کی رحمت یہی تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کا سمان تو ان کے درمیان ہم نے اس طرح تقسیم کر دیا کہ ایک کے درجے دوسرے پر بلند رکھیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے جبکہ آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں یہ لوگ اس پر تکبر نہ نہ کریں یہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کہ ہو جائیں گے اور کوئی ایمان پر نہیں رہے گا تو لوگ خدا رحمان کے منکر ہو رہے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی طرح کر دیتے سیڑھی بھی چاندی کے بنا کر وہ چڑھتے ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے سوفے جن پر وہ تقیہ لگا کر بیٹھتے تو انہیں سونے ہی بنا دیتے حقیقت یہ کہ اس سب چیزیں تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے جبکہ آخرت آپ کے رب کیا صرف ان کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ قبول کر لیتے ہیں جو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اصل یہ بات ہے اچھ اب یہ اتراز انہوں نے کیا تھی اللہ نے اگر قرآن نازل کرنا تا اس طرح کا تو پھر یہ جو اس زمانے کے سب سے بڑے شہر ایک مکہ اور ایک طائف تھے تو کہتے کہ وہاں کے کسی لیڈر کو کرتے تا اصل میں وہ اپنی لیڈرشپ کوئی بھانا بنا رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی حیثیت بھی کوئی کم نہیں تھی قریش میں یعنی ان کے ایک بڑی فیملی بنو حاشم کی تھی اور جو بہت اچھے اسٹیبلش تھے اور کعبہ شریف کے پورے معاملات کو وہ منج کرتے ہوتے تھے ان کا ایک سٹیٹس تھا اور محمد رسول اللہ پہ تو تمام مکہ کے لوگ یہ کنفرم کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے نہیں کبھی ہوا ہی نہیں سلسلان سے کبھی واقعی نہیں آج تک یہ اور سب انتے یقین رکھتے تھے تو یہ حالت تھی ان کی تو انہوں نے آپ اپنی طرف سے بہانہ یہ کیا تو اللہ نے کہ اگر ایسی چیزیں دیتا تو تم پھر اللہ کے منکر ہی بنتے تمہیں تو ابھی چھوٹی سی لیڈرشپ بنی ہے تو تم تکبر میں آگئے تو پھر اور زیادہ ہو جاؤ گے تو یہ بات ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر کے اپنا نبی اور رسول بنا کے وہی وہاں پہ کرتا پھر مزید ارشاعت فرمائے ان پر افسوس کہ وہ اپنے نیت کے بنیاد پر رحمان سے غافل ہوتے اور جو رحمان کی یاد سے مو موڑ لے تو اس پر ہم ایک شیطان کو مسلط کرنے دیتے پھر وہ اس کا دوست بن جاتا اس میں شبہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ انسانی شیطین اللہ تعالیٰ کی راہ سے رکھتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس طرح کا ہر شخص جب ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان یعنی دوستوں سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق کے دونوں کناروں کی دوری ہوتی چنانچہ کیا ہی برا دوست ہو گئے کہا جائے گا کہ جب تم نے دنیا میں اپنی جان پر ظلم رہے ہے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کہ اب تم لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے پارٹنر بن جاؤ گئے اب ظاہر ہے کہ شیطان ظاہر ہے کہ وہ جو ابلیس تھا آدم علیہ السلام والا وہ تو مرکب دیا ہوگا اس کی پھر ظاہر ہے کہ اپنے ان کے چیلے مریض وہ سارے بنتے بنتے جنات میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں جو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو اس میں اور ان کے لئے طریقہ وہ یہ پروپیگنڈا کا اور اس کے لئے بڑی اچھی مثال ہٹلر کے اپنے پروپیگنڈا کے جو وزیر ہیں انہوں نے یہی بات کہہ دی تھی جو بڑی کلیر ہمارے سامنے آگئی وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا یہ ان کے دوست ایسے بنتے تو اللہ ان کو پھر آخرت میں ان سب جہنم میں اکٹھا کر دے گا پروپیگنڈا کرنے والے بھی اور ان کے مرید بھی ساروں کو اکٹھا کر دے گا ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا تو انہیں کچھ نہیں وہ تو جنت میں جائیں گے پھر مزید ارشاد ہوا کہ رسول یہ لیڈرز اندھے اور بہرے ہو چکے پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھا سکیں گے جبکہ انہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے اب اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو یہ چھوڑا نہیں جائے گا اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کر لی ہے کہ ہم ان سے لازمت بدلہ لیں گے یعنی اسی زندگی میں لیں گے یا جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے وہ آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو دکھا دیں گے تو اس میں کچھ مشکل نہیں اس لیے کہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں چنانچہ انہیں چھوڑ دیجئے اور اس کتاب کو مضبوطی سے تامی رکھئے جو آپ کی طرح وحی کی گئی ہے یقینا آپ ایک سید راستے پہ ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ اور آپ کے قوم کے لیے ایک ریمائنڈر ہیں اور آگے کہ ان کی عبادت کریں تو اس کے کنفرم رسول بھی کہیں گے کہ نہیں جی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ پھر کیا کہ آپ جو ایمان لا رہے تھے صحابہ اکرام لیکن ظاہر ان کی ٹریننگ کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب چیزیں کلیر اس لیے کی کہ ظاہر ہے کہ وہ متاثر تو تھے مکہ کے لیڈر سے تو وہ لیڈر کی غلطیوں کو یہاں واضح کیا گیا تاکہ لوگ ان سے پھر دوبارہ ان کی طرف نہ اب جائیں تو یہ اس میں ایکسپلین کیا اب اللہ تعالیٰ نے ایکزیمپل لے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح ثبوت کے ساتھ فراون اور اس کی ٹیم کے لیڈر کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے انہیں دعوت دی کہ میں رب عالم کا امبیسیڈر ہوں پھر جب وہ ہمارے ثبوت کے ساتھ ان کے پاس آئے تو ان کا مزاق اڑانے لگے پھر ہم ایک پر ایک جو پروف دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی پھر ہم نے عذاب نہیں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ رجوع کر سکے ہر عذاب کے موقع پہ وہ کہنے لگے تھے اے جدوگر اپنے رب سے اس معایدے کے بنا پر جو اس نے آپ سے کر رکھا ہے ہمارے لئے دعا کر لیجئے پھر اگر وہ عذاب ختم ہو تو ہم ضرور ہدایت پہ آ جائیں گے پھر جب وہ عذاب ہم ان سے تال دیتے تو اسی وقت وہ اسی معایدے کو توڑ دیتے تھے اب یہ فیرون کی جو پوری قوم تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے عذاب کیے اس طرح نے پھر یہی آ کے موسی علی اسلام سے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے مارا تو ہم پر ایمان لے آئیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا تو پھر یہ اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی کرنے دیا ان کو اچھے خاص سات چھوٹے چھوٹے عذاب ان پہ کی ایک بار یہ کیا کہ ایسے کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ پھیل گئے ان کے اگر کہ وہ خود مسئبت میں آ جاتے مثلا اپنے بیڈ پہ لیٹے تو مینڈا کے جناب دیر سارے چڑھ کے وہا جاتے اب وہ مارے بھی تو کتنے مارے اب یہ مسئبت ان کو پڑھی تھی انہوں نے پھر مسئل اسلام سے کی تو پھر انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ختم کیا تو پھر جناب ایمان پھر بھی نیلا ہے تو یہ ان کے ایٹیٹیوڈ تھے اور یہ ہمیں کیوں سکھائے گئے تاکہ ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنے ہم مزید ارشاد جب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے لگے تو فیرون نے اپنی قوم اعلان کیا اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی بادشاہ میری نہیں ہے اور یہ نیریں بھی میرے نیچے بہر رہی ہیں تو پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے نہیں موسیٰ سے بہتر ہوں جو ترتے ہوتے یا اس کے ساتھ لائن میں لگے ہوئے فرشتے آتے چنانچہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف ایک نفسیاتی غلام بنا دیا اور وہ اس کے کہنے میں آگے یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے چنانچہ اپنی نافرمانیوں سے جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اس طرح انہیں ایک تاریخی واقعہ اور بعد والوں کے لئے عبرت کیا سیمپل بنا دیا اچھا ہوا کیا کہ ان کے پوری جو بیوروکریٹس اور ملٹری تھی تو وہی موسیٰ اور بنی اسرائیل ان کو آزاد کر کے لے جا رہے تھے جب سے باہر تو یہ جنہ پھر پیچھے آئے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بریج بنا دیا کہ بنی اسرائیل آسانی سے نکل آئے نکل کے اب سمندر کر لیا تو اب فیران اور اس کی ملٹری اور پورے بیوروکریٹس وہ بھی آ گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم بھی نکل جائیں گے وہ اسی بریج پہ اور اللہ نے توڑ دیا اور وہ نیچے غرق ہو گئے اچھا باقی جو عام بیوقوف قوم تھی جو پورے ایجپٹ کی تھی تو وہ نفسیاتی غلامت اب ان کو ایک ایک ایویڈنس آ گیا کہ یہ جو فراون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو جناب یہی یہاں سے کنفارم ہے کہ وہ جھوٹ تھا پھر اللہ اللہ نے کچھ عرصے بعد یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو خاص سلیمان کے زمانے میں تو فرات دریا سے لے نیل تک کی حکومت دے دی تھی تاکہ ایجپٹ کے لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام صحیح طرح پہنچتا جائے تو ان میں کئی لیا ایمان کوئی پھر بھی بے یہی دیکھو یہی اب جو قریش کے لیڈرز جو اعتراض کر رہے تھے سیم فیرون بھی یہی کر رہا تھا تب فرمایا کہ اے رسول جب انہیں حقیقت کی یاد یانی کے لئے ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو آپ کی قوم کے لوگ اس پر چیخنے لگتے پھر کہتے ہیں عیسی بن مریم کے پیروکار بھی تو انہیں اپنا خدا سمجھتے تو پھر ہمارے خدا اچھے ہیں یا وہ آپ کے سامنے یہ بات محض کج بحسی کے لئے اٹھاتے ہیں بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ وہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے اپنا فضل فرمایا اور بنی اسرائیل کے لئے انہیں اپنی قدرت کی ایک مثال بنا دیا آپ کو کیا خبر کہ ہماری طاقت کس قدر لا محدود ہے اگر ہم چاہتے تو آپ کے اندر سے فرشتے پیدا کر دیتے تو زمین میں آپ کی جگہ آ جاتے اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ یقینا وہ قیامت کی ایک بڑی دلیل ہے تو اس کی برپا ہونے میں شک نہ کیجئے اور میری ہدایت کی پیروی کر لیجئے کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے شیطان آپ کو اس سیدھے راستے سے ہرگز روکنے نہ پاسکے حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کا کھلاوا دشمن ہے یعنی اب حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول پہ بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے تو اللہ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل پہ آخری کر لی وارننگ اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کو نکال دیا اور پھر یہ رومن امپائر نے ایسی تباہی وہاں پہ پہلائی کہ اب ان میں سے جو بچ سکے تو بڑی مشکل وہاں سے نکل کے کہیں سہراؤں میں جا کے تو رہے وہاں پہ انہی میں سے ایک قبیلہ تین قبیلے بنے جو مدینہ منورہ میں تھے اور باقی جو اسی طرح پھر مختلف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اب ان کی سزا مغلوبیت کی یہ کہ وہ حضرت ایسی السلام کے پیروکاروں کے انڈر رہے کہ یہ رہیں گے تو اس میں یا تو کرسیانز کے انڈر رہیں گے یا پھر مسلمانوں کے انڈر رہیں گے اور خود جیوز نے اپنی ہسٹری جو بیان کی ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ سب سے سکون کا ہمارا ٹائم وہی گزرا کہ جب ہم مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں سپین میں تو اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے سکولرز جو یورپ کے ہیں تو انہوں نے اپنا سینیریر کیا ورنہ ہر طرف بڑے امن سکون میں رہے لیکن پھر کرسیانز کے آتوں اسپیشلی کیتھلک کرسیانز نے بہت ان کو مار پڑی اور وہ جیسے ہٹلر نے کی ابھی ہمارے زمانے پھر اسی طرح رشیہ میں کی یورپ کے مختلف راکم بڑی ٹیک ٹاک مار پڑی ہونے ابھی بھی مغلوبیت میں وہ امریکہ کے انڈر ہی ہیں جو حضرت تیس اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں تب آپ دیکھئے مزید ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی آپ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنا کے آپ کو دے دیا بنی اسرائیل کو جس کے تمام انسانوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے جزا و سزا کا سیمپل کر دیا تاکہ اہم آدمی کو سمجھ آ جائے بعد اب آگے اس پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جب عیسیٰ کھلے ثبوت کے ساتھ تشریف لائے تھے تینوں نے یہ دعوت دی تھی کہ لوگوں میں آپ کے پاس وزدم لے کر آگیا ہوں تاکہ آپ کو دین کی حقیقت سمجھا سکو اور اس لیے کہ میں آپ پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خبر دار رہی ہے اور میری بات مان لیجی آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور وہ آپ آپ کا بھی خدا ہے تو صرف اسی کی عبادت کیجئے گا اور یہی سیدھا راستہ مگر اتنی واضح ہدایت کے بوجود ان کے پیروکاروں کے اندر سے بہت سے گروہوں نے سرکے پیدا کر لی ہے سو تباہی ان کے لیے ایک دردناک دن کی عذاب کی جنہوں نے خدا کے شریق اجاد کر اپنی جان پر ظلم کی یعنی خود اب وہ اہل یہ جوز کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک کئی فرقے بن چکے تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ ایمان ہے کیا اور اس میں آپ آئیں اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لیا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے ہاں بھی دو فرقے بن گئے ایک فرقہ سینٹ پال کا ہے کہ ان کا انتقال سکسٹی سیون سی میں وہ فوت ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نے کیا لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ زندہ تھے جس نے جنہوں نے بڑا کلیر بتایا جیسے برناباس رضی اللہ نے بڑا کلیر نہیں بتایا کہ یہ غلطی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مطابق ہی حکم بیان کرتے رہے ہیں ویسے ہی کریں اکرام پر عمل کرنے والے تھے لیکن وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کا نبوت آیا تو وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے تھے جیسے ایمپل کے طور پر نجاشی بادشاہ جو ہیں وہ برناباس رضی اللہ کے پیروکار تھے تو وہ صحیح طرح ایمان لے لیکن کیتھلک رہے سختی میں پھر بعد میں ون تھاؤزن سی کے زمانے میں ان کے دو گروپ الگ ہوئے ایک کیتھلک اور پھر ایک اور ارثوڈاکس وہ ان کے جو آج کل رشیہ میں ہے اور کیتھلک جو ہیں ان کا مرکز وہ اٹلی ہے جو اس سے پہلے کہ یہ ترکی تھا لیکن وہ مسلمانوں کی جب وہ فتح ہو گئی تو پھر انہوں نے ٹارگٹ اپنا اٹلی میں ان کا مرکز ہے لیکن پھر خود ان کے آن الگ ایسے اختلاف ہوئے کہ وہاں سے پروٹیسٹنٹ ایک فرقہ بھی ہوا تو اس وقت تین ہیں جو بڑے مشہور ہیں اس کے علاوہ چھوٹے تو اور بھی ہوں گے دیکھئے کہ یہ سینیریو لوگوں کا ایسے ہوا تب رسول اللہ صلی اللہ کی امت کیا پھر ریزلٹ کیا اس میں فرمایا اے رسول اپنی قوم کے ان لیڈرز کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ تو قیامت تھی کہ منتظر ہیں کہ ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ انہیں بتا دیجئے کہ اپنے آج نہ آپ کو کوئی اندیشہ ہے اور نہ آپ پر افسوس ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے آپ اور آپ کی فیملی سب مل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ پر آپ کو خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے پلیٹس اور پیالے گردش میں ہوں گے اور ان میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوں گی اور انہیں ویلکم سنایا جائے گا اور آپ اس میں ہمیشہ برہیں گے یہ وہ جنت ہے جس کے آپ اپنے حمال کے سلے میں وارث بنائے گئے آپ کے لئے اس میں کسرت سے فروٹ سوں گے جن میں سے آپ کھائیں گے اور اس میں فروٹ کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز جیسے اور آیات میں پڑھ چکے کہ جو چیز دل میں جو خواہش ہوگی بخواہش ہوگی تو وہ فوراں آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے اب ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے وہ ان سے حلقا نہیں کیا جائے گا اور اس میں وہ مایوس پڑے رہیں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہیں یہ جہنم کے ایڈمسٹریٹر پکاریں گے اے مالک کوئی ایسی صورت ہے مالک کوئی ایسی صورت ہے کہ ارگز نہیں اب تم کو اس صورت میں ہی رہنا تہل قریش ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے لیکن آپ میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ حق سے بیزار ہے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے تو یقینا ہم بھی ٹھان لیں گے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کے خلاف ہم اس کے سیکرٹ اور ان سرگوشیوں کو سنن نہیں رہیں کیوں نہیں اور ہمارے ریکارڈز کرنے والے اس کے ساتھ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں آپ کی حرکتوں کو اب دارے کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی اور وہ کر رہے تھے تو اللہ نے ایٹیٹیوٹ ان کو پورا سامنہ ایسپلین کر دیا اب جس نے جو سوچا تھا تو اس کو بھی اندازہ ہو گیا یہ تو اللہ تعالی ہے کہ یہ پورا جو بتا سکتا انتے ارشاد ہو ہے کہ رسول ان سے فرما دیجئے کہ خدا رحمان کی کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں خود ہوں ہوا زمین اور آسمان کا رب عرش بری یعنی جو اللہ تعالی کا ہیڈ آفیس ہے اس کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہ بکواس اور ہسی مزا کر لیں یہ تک کہ اپنے اس دن سے دو چار ہو جائے جس کی وارننگ کی جا رہی ہے اور وارننگ یہی تھی کہ اس زندگی میں انجوائیمیٹ کو تمہیں موت آ جائے گی اور تمہیں سرندر کروایا جائے گا اور وہ پھر ہوا یہی کہ جو بڑے بڑے ان کے اچھے جنگجو اور پہلوان تھے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جناب مرتے چلے گئے یہی ہوا باقی جو رہے تو وہ ان کو صرف کلیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام تا قرآن میں وہ ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ سے فائنل ملاقات کا وعدہ بھی کوئی وزڈم اور علم کا مالک ہے بڑی برکت ہے وہ ذات جس کی اختیار میں زمین آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز کی حکومت ہے اسی کے پاس قیمت کا علم ہے اور اسی کے طرف آپ سب لٹائے جائیں گے اس کے علاوہ یہ جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ اسے جانتے بھی ہوں گے اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ جی اللہ نے تو پھر کہاں بٹک جاتے ہو بھی تم وہ اپنی اس بات سے گواہی دیں گے کہ اے رب یہ لوگ ہیں کہ ایمان لانے والے نہ ہوئے چنانچہ آپ چاہیں تو انہیں نظر انداز کر دیجئے اور فرما دیجئے کہ میرا سلام ہے پھر یہ ان قریب جان لیں تو ظاہر ہے کہ جن پہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے آخرت میں اگر ہوئی آخرت تو چلو پھر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ کچھ نہیں ہوگا وہ یہ بتا دیں گے کہ جنب یہ بندے ہی مان نہیں لائے تو اس پہ پھر آپ جو چاہے فیصلہ کر لیں تو وہ یہی ارز کریں گے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو جنب یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوئی جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیں اور مشورہ یہ ارز کروں گا کہ پلیس اس میں ان منکرینز کے ایٹیٹیوڈز کو ایک لسٹ آپ تیار کر لیں اور اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو میچ کرتے جائیں کہ بھی یہ میرا ایٹیٹیوڈز سے ملتا ہے یہ نہیں ملتا تو اس طرح کر لیں اور پھر اپنے آپ کو امپروف کر لیں تو آپ کی پرسنیلیٹی ڈیویلپنٹ ہو جائے گی جزا کر لہو خیر و حسنال جزا